اور وہ بات غلط ہوئی وہ بات انتشار پھیلانے والی ہوئی یا کسی کے دماغ کو پلوٹ کرنے والی ہوئی یہ شاید اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ میرا ٹیکہ لگانے سے کوئی مر گئی اور اس ملک کے اندر ہر سال چھے چھے مہینے بعد پلائب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آ کے وہاں ڈاکٹری کرتے ہیں لیکن جیسے جیسے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد ہمیں فلوسفرز کی بہت ضرورت ہے تو شاید الگوریدم اس کو یہ کہے کہ انسان کے بچے کو مار دو اور بھیڑ کے بچے کو چھوڑ دو ہمیں آسانیاں تو بہت مل جائیں گی لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان کا انسان پناہ نہ کہیں ختم ہو جائے تو شادی کے بارے میں ہے کہ وہ ریلیشن جس میں تمہیں تسکین مل لڑکوں کی تربیت کو ہم تربیت نہیں سمجھتے لاش اٹھنی چاہیے تو اس پہ ذرا آپ مزید اپنا موقع واضح کریں گے کہ ہمارے موشن میں ایسا ہوتا ہے اس کا پھر کیا سلوشن ہے آپ کیا کریں لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو دو چیزوں میں ان پاور کرنا چاہیے وہ اپنے خامد کو کہے کہ میں آپ کے لئے کھانا نہیں پکاؤں گی میں آپ کے کپڑے نہیں دھوں گی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی میرے جسم کے اندر حرام جا رہا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں وہ صرف جو عبادات کی حد تک دیکھیں ہم نے خود اپنے بچے کو ایک آگ کا انگارہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیا اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے کمیونیکیشن ان انفرمیشن یہ دو اس کے جائز استعمال ہیں اس کے بعد جو اس کے استعمال ہے نا وہ بہت خطرناک استعمال ہے ابا امی کی بجائے ہم نے آؤٹسورس ایک اور ابا امی کر دیئے جس کا نام یہ سکرین ہے اپنے بچے کو سیکسول فینامینا سمجھا دینا ہے جب تک کہ کسی اور نے اس کو نہیں سمجھا دیا اور آپ کو پتا ہے کہ سزا جو ہے وہ جرم پر ہے گناہ پر نہیں ہے تمام لوگ جو ملک کے بڑے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ پانچ سال کے بعد ہمارے ملک کا نوجوان کہاں ہوگا یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے مگر یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں ہم کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کے اثرات ہو سکتے ہیں ہر وہ چیز جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی لیگسی کریئٹ نہیں کرتی تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی ملتان میں آ واہ میں تیرے ناز اٹھاؤں کبھی ملتان میں آ اسلام علیکم جی حافظ احمد پوڈکاسٹ میں خوشحامدید ہمارے پاس مختلف قسم کے مہمان آتے رہتے ہیں آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں ان کو آپ مختلف حوالوں سے دیکھتے رہتے ہیں ویسے ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں اور ابھی بھی اپنی پریکٹس وغیرہ کر رہے ہیں لیکن جو سوشل ایشیوز ہیں ان پر بہت زیادہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں جو کہ بڑا ہی امپورٹن ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم لوگ بات کرتے ہیں یہ آلموسٹ بات نہ ہونے کے برابر ہیں تو میں زیادہ تمہید نہیں باندھوں گا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس جو آج گیسٹ موجود ہیں ہم ان کے تجربے سے اور ان کی باتوں سے فائدہ اٹھائیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکبال صاحب اور سب تینکیو بیری مچ فور جانا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ ڈاک صاحب پہلے ہم باقی باتوں پہ آئیں گے یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں ماشاءاللہ اپنے پریکٹکس ویڈا کر رہے ہیں کدھر وہ اور کدھر یہ سوشل ایشیوز اور سوشل میڈیا اس طرف آپ کیسے آگئے اصل میں میں ہمیشہ سے ایک استاد رہا ہوں ٹیچنگ کرتا رہا ہوں اور ٹیچر کو میں بنیادی طور پر اڈوانس لرنر سمجھتا ہوں جو ٹیچر ہوتا ہے نا وہ ایکچولی وہ کلاس روم کے اندر جب وہ پڑھا رہا ہوتا ہے تو سب سے بڑا لرنر وہ خود ہوتا ہے اڈوانس لرنر تو میں اس لحاظ سے انوالف تھا پہلے سرجری کو پڑھاتا تھا پھر اسی دوران میں نے ماسٹرز کیا میڈیکل ایڈوکیشن میں کہ جس طریقے سے پی اے کر کے بی ایڈ کرنا ہوتا ہے نا ایڈوکیشن کے لیے سمپل ایم میں انگلیش کر کے انگلیش کا اچھا ٹیچر نہیں بنتا جب تک کہ وہ بی ایڈ یہ ایم میڈ نہ کرے تو اسی طرح ایک طریقے سے ہمارے ہاں بھی جو ہماری پی ایم ڈی سی ہے اس نے ایک رول بنایا تھا کہ جو بھی میڈیکل ٹیچر بنے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی سرٹیفیکیشن میڈیکل ایڈوکیشن میں کرنی ہوگی اور اس کی ہائیڈ ڈگری جو ہے وہ ماسٹرز تھا تو وہ میں نے کیا تھا تو اس کی وجہ سے تو لہٰذا پاکستان میں ہر سال پندرہ بیس لوگ سیلیکٹ ہوتے ہیں مختلف کالجز میں سے جو پرنسپل ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں اور ان کا ایک کورس ہوتا ہے جس کو ایم سی پی ایس ایچ پی کہتے ہیں تو اس میں جو میرے ذمہ پڑھانا تھا وہ تھا کاغنیٹیف سائیکالوجی جو میں دوہزار تیرہ سے پڑھا رہا ہوں تو اس میں بھی یہ سوفٹ سکلز کے بہت سارے ٹاپک تھے جس کے لئے مجھے پڑھنا بھی پڑھتا تھا جس میں لیڈرشپ ہے جس میں سکل مینجمنٹ ہے سکل ٹیچنگ ہے اور پڑھانے کے کیا اصول ہے انٹریکٹیو لرننگ کیا ہوتی ہے اور ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہوتا ہے جب ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے میرا اس میں ایک انٹرسٹ ڈیویلپ ہوا وہ پھر باقی آپ کے سامنے ہیں تو روکس سار ایک چیز ہم بڑی دیکھتے ہیں کہ عام طور پر کوئی بندہ جو سوشل میڈیا پہ آتا ہے اس کا مین فاکس ہوتا ہے ویوز کے اوپر اور مین فاکس ہوتا ہے تھم نیل کے اوپر کہ ایسی کرسپی چیز ہو کے دیکھنے والا اور میرا اپنا یہ ایکسپیریلس ہے کہ جتنا اچھا کونٹینٹ ہوگا جتنا مطلب اس میں کوئی بڑا لکھا بندہ موجود ہوگا کوئی اچھی باتیں کر رہا ہوگا اتنے ویوز کم آتے ہیں جتنے کوئی فضول باتیں ہوں گے اور کہانی ہوں گے اتنے ویوز زیادہ آتے ہیں آپ کے تھم نیلز ہم دیکھتے ہیں سمپل جو ٹاپک ہے وہی آپ نے دے دی ہے تو آپ ایسے کرسپی تھم نیل کہ کیوں کائل نہیں نہیں وہ میرا بیٹا کمپیوٹر سائنسز میں آیا تو وہ کہتا ہے کہ ابو میں آپ کو بنا کے دے دوں گا تو ان سے ایک فرق تو پڑھتا ہوگا لیکن جب میرا یہ کام شروع ہوا ہے تو وہ بڑی انٹرسنگ سٹوری ہے جب بھی یہ پوڈکاسٹ ہوتا ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں لوگوں نے کئی دفعہ سنی بھی ہوگی کہ جب میں پرنسپل بنانا قیدی ازم میڈیکل کالج کا تو وہاں میں لیکچر دیتا تھا ایک لیکچر جب نئی فرسٹیر آتی ہے تو ہم اس کو ایک لیکچر دیتے تھے جس کا نام ہے لرننگ ہاؤ ٹو لرن تاکہ بچوں کو سب سے پہلے یہ کاغنیٹو سیکالوجی کے بیسک پرنسپل پڑھائے جائیں اچھا وہ بڑا زبردست ایک ٹاک ہوتی ہے ہر سال وہ ہوتا تھا تو اس میں ہمارا ایک پی اے تھا تو اس نے کہا کہ سر اگر آپ اجازت ہو تو میں ریکارڈ کر لوں تو میں نے کہا ریکارڈ کر لو وہ فیفٹی نائن منٹس کا ایک لیکچر ہے جو کہ بنیادی طور پر انگریزی میں ہے ٹھیک ہے اچھا اب وہ اس نے بعد مجھے یو ایس پی دی کہ سر یہ آپ کا لیکچر ریکارڈ ہو گیا میں نے کہا چھو ٹھیک ہے کہتے سر اس کو آپ یوٹیوب پہ چڑھا دیجئے گا میں نے کہا وہ کیا مطلب تمہارا اس نے کہا سر ایک پلیٹ فارم ہوتا ہے جس کو یوٹیوب کہتے ہیں اچھا آپ کو مجھے صرف حلقہ صرف مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ ہر بندہ یوٹیوب کرنے کے ہر بندہ یہ کر سکتا میرے خیال تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب جیسے نیٹ فلکس ہے جیسے فلمیں بناتے ہوں گے sorry for my ignorance تو اس نے اس نے کہا سر یوٹیوب میں نے کہا کہتے ہیں میں سر آپ کو چینل بنا دیتا ہوں تو اس میں ڈال دیجئے اچھا اب وہ پتہ لگا کہ اس سے پہلے میں نے ایک بانجا تھا وہ بھی اسی سے متعلق ہے اس نے میرا ایک میرا ایمیل یوز کر کے بنایا ہوا تھا اس نے کہا سر آپ کے نام سے تو بنا ہوا ایک اچھا اچھا اس میں ایسے کوئی شیئر ویئر اور اس میں کوئی تیس پینتیس قسم سبسکرائبر تھے جو میری اپنی فیملی کے لوگ فرنڈز ہوں گے تو وہ ویڈیو اس نے اپلوڈ کر دی اس ویڈیو کا کوئی تھامنیل نہیں ہے اس پہ لکھا ہوا ہے learning how to learn اور جو وہ شروع ہوتا ہے تو وہ بالکل جب میں آیا تو کلاس روم کے باہر کچھ چھلکے پڑے ہوئے تھے اور کچھ شاپر پڑے ہوئے تھے تو میں نے وہ اٹھا لیے اور ہاتھ میں پکڑ لیے یہ جلدی سے سیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا اچھا بھی اس کا موضوع سے کوئی تعلق نہیں تھا مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کو کٹا بھی جا سکتا ہے اچھا تو وہ جب اپلوڈ ہوئی ایک ہفتے میں جو سبسکرپشن تھی وہ تین سو سے چھتیس ہزار ہو گئی ابھی بھی آپ لکھیں کسی پلیٹ فارم پر learning how to learn تو learning how to learn میں سب سے پہلے وہ آئے گا پتہ نہیں بارہ تیرہ پندرہ میلین پتہ نہیں کتنا یہ question دوری میرے مانڈ میں تھا مجھے پتہ آپ کے یہ topic ہے میں نے وہ دیکھا ہوا ہے لیکن یہ story میں جو ہے تو یہ story تھی تو اس میں اس کے بعد پھر آہستہ سے شروع ہو گیا اچھا پھر وہ میں نے میں دیکھتا رہا کہ سبسکرپشن اتنی بڑھتی جا رہی ہے سب کچھ تو مجھے ایکچولی خیال ہی نے بہت شروع کی ویڈیوز میں کوئی thumbnail نہیں تھا کسی قسم کا اور مجھے بعد میں جب دیکھا اب یہ عرفان جو میرے دوست ہیں جن کی ٹیم نے کہا ہمیں بیٹھ کے tag کرنا ہوتا ہے ہمیں SEO کرنا ہوتا ہے تو میں نے وہ پچھلی ویڈیو دیکھا اس میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا just title ایک لکھا ہوا ہے اور نیچے کچھ مجھے معلوم ہی نہیں تھا honestly خیر اس کے بعد پھر آہستہ کچھ تھوڑا reform ہوتا رہا یہ بات آپ کی درست ہے کہ اصل چیز ہے اصل چیز actually content سے بھی آپ کا objective کیا ہے آپ کرنا کیا چاہتے ہیں دیکھیں نا آپ ایک سودا بناتے ہیں آپ کا خیال ہمیں شام سے پہلے پہلے یہ سو پیکٹ میں نے بیچنے ہے اس وقت آپ کی technique کچھ اور ہوگی آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میں نے ایک دوائی بیچنی ہے جو کہ ایک شخص کی اس بیماری کو ٹھیک کرے گی یہ depend کرتا ہے کہ آپ کا objective کیا ہے اگر آپ کا objective صرف سودا بیچنا ہے تو پھر اس کے حساب سے آپ اس کی planning کریں گے اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر کوئی change لاسکوں اور جو میری responsibility ہے کہ جو مجھے آتا ہے اس سے لوگوں کو فائدہ ہو سکے تو پھر اس کا objective اور ہوگا تو میں اس لیے میں اس بات کو غلط نہیں کہتا کہ views کے لیے کرتے ہیں لیکن ایک بات ضرور ہے احمد بھائی کہ وہ ہم سب کی نا ایک بڑی responsibility ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں اگر میں کسی کو غلط ٹھیکہ لگا دوں اور کوئی reaction ہو جائے تو میں responsible ہوں اور میرے خلاف مقدمہ ہو سکتا ہے ethical مقدمہ ہو جائے گا criminal مقدمہ بھی ہو جائے گا اس طرح میں مو سے ایک بات نکالتا ہوں اب میرے وہ یعنی two million کے قریب تو اس میں آنے والے ہیں ڈھائی million فیس بک میں ڈھائی million میں سے فرض کریں دس ہزار لوگوں نے بھی اس بات کو پکڑا اور انہیں اس کو مان لیا اور وہ بات غلط ہوئی وہ بات انتشار پھلانے والی ہوئی یا کسی کے دماغ کو پلوٹ کرنے والی ہوئی یہ شاید اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ میرا ٹیکہ لگانے سے کوئی مر گیا اس لئے ہم میں سے سب لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کی بڑی responsibility ہے کہ آپ نے ایک تیر چلا دیا ہے اور یہ تیر نکل گیا ہے اب واپس نہیں آسکتا تو جو ہم مو سے نکالتے ہیں اس کے پیشے clear objective ہونا چاہیے یہ میرا خیال ہے نوکس صاحب بیبی آپ نے بیٹے کی بات کی کہ وہ computer sciences میں کہہ رہا ہے تو عام طور پر دوکٹرز کے بچے ہماری اصل میں candid podcast ہوتی ہیں تو عام طور پر یہی ہے mind میں کہ doctor کے بیٹے ہے doctor engineer کے بیٹے تو engineer تو ایک تو آپ یہ please بتا دیں کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور وہ کس کس field کے اندر ہیں میرے چار بچے ہیں ما شاء اللہ تو وہ جو پہلے تین تھے وہ اسی ڈگر پر چل رہے تھے جو آپ نے بتائی ہے ٹھیک ہے وہ یہ ہے کہ اببہ سے متاثر ہو کے اور اببہ کی legacy کو کنٹی تو وہ میرے پہلے تین بچے جو ہیں وہ doctor ہیں ما شاء اللہ اور دو بچوں کے بعد جب میری تیسری بیٹی ہے تو اس وقت تک مجھے کچھ سمجھ آگئی تھی تو میں نے اسے بہت زور لگایا میں نے کہا بیٹا تم اس field میں مت جاؤ تم social sciences میں جاؤ وہ سب بچوں سے intelligenceی زیادہ میں نے کہا تم social sciences میں جاؤ ہمیں بہت ضرورت ہے philosophers کی historians کی ہمیں international relations کے لوگوں کی ضرورت ہے یہ doctorی تو technicians کا کام ہے تو ان کو کبھی کبھی مزاق میں plumber بھی کہتے ہیں کیونکہ plumber جو ہیں وہ pipeوں کو جوڑتے ہیں اور gutter بند ہوتا تو کھولتے ہیں تو اس طرح ہم بھی جہاں کوئی abscess ہوتی ہے تو اس کو نکالتے ہیں اور جو tube بھی بند ہوتی ہیں تو اس کو کھولتے ہیں تو plumber جو مزاق میں کہتے ہیں تو وہ لیکن میری بیٹی نے کہا کہ میں نے اندازہ لگایا کہ اس کا passion ہے doctor برلا اس نے کہا نہیں میں تو یہی بننا ہے تو اس لیے میں اس کو نہیں روک سکا لیکن جو چوتھا بیٹا تھا میرا اس وقت تک اس کو اپنے باقی تینوں بہن بھائیوں کی struggle دیکھ کر سمجھ میں آ گیا تھا اور اببہ کے بھی رات کے دو دو بجے تک کام کرنے سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ خیر میرا کام کا تو زیادہ پڑھنے لکھنے سے ہوتا تھا تو practice کو تو میں نے ایک limited ہی رکھا ہے ہمیشہ سے لیکن یہ ہے کہ میں نے چونکہ پڑھنے لکھنے کا کام تھا اور باقی چیزیں تو اس نے کہا کہ مجھے تو actually computer sciences میں جانا ہے تو اس نے پھر pre engineering کی اور وہ fast university میں پڑھتا ہے تو اس طرح سے تینوں باقی جو تینوں بڑے ہیں وہ اور آپ مطمئنے سے کہ اچھی بات ہے جی بہت اچھی بات ہے اور میں اب بہت ہی اس بات کو دوستوں کو کہتا ہوں کیونکہ carrier counseling کے بارے میں بہت سارے sessions ہوتے ہیں مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں میری بیٹی وہاں Dublin میں ہے وہ ڈاکٹر ہے بڑا اچھا کوئی کر رہی ہے تو میں نے اسے یہ پوچھا کہ بیٹا اتنا سا ملک ہے آئرلینڈ اور اتنا سا ملک ہے انگلینڈ پورا اور اس ملک کے اندر ہر سال چھے چھے مہینے بعد پلیب کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اور پوری دنیا سے لوگ آ کے وہاں ڈاکٹری کرتے ہیں ان کی اپنے ذہین بچے کہاں جاتے ہیں ان کے بچوں کو خیال نہیں آتا کہ ایم ڈی کیٹ کر کے میں ڈاکٹر بنوں اور معاشرے میں میرا نام جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہیں سرکاری میں نہ ملے تو تھیلوں میں پیسے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں کہ کسی میڈیکل کالج میں داخلہ ہو جائیں تو ان کے ذہین بچے کہاں جاتے ہیں تو اس نے بڑی زیادہ اس بات کی میری بیٹی نے اس نے کہاں پوچھ اس طریقے سے نا اب امی کے پاس وسائل ہیں تو امی کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ گھر کا جادو خود دیں تو انہوں نے گھر میں مائی رکھی جادو دینے کے لیے تو ان کے پاس وسائل ہیں تو تین ہزار ساڑھے تین ہزار یورو میں چار ہزار یورو میں ان کو ایک ڈاکٹر مل رہا ہے تو وہ اس طرح کا کام وہ خود کیوں کریں وہ دوسرا کام کرتے ہیں وہ اپنی زندگی کو تنگ کیوں کریں اسی لئے آپ دیکھیں کہ ان ڈیولپ کنٹری میں امریکہ میں کتنے لوگ یو ایس ایمیلی کر کے جاتے ہیں تو ڈاکٹری ان کے لیے وہ والا پروفیشن نہیں ہے جو ہم نے اپنی غلط پرسیپشن کے اندر بنایا ہوا ہے کہ شاید یہ پروفیشنز میں سے ٹاپ پروفیشن ہے اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں زیادہ تر جو ڈاکٹرز ہیں وہ اسی طرح پاکستان سے انڈیا سے مصر وغیرہ سے عرب سے عرب ممالک سے افریقہ سے تو اس لیے یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے ہمیں بہت سخت ضرورت ہے انجینئرز کی بہت سخت ضرورت ہے لیکن جیسے جیسے سائنس ان ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے خاص طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے آنے کے بعد ہمیں فلوسفرز کی بہت ضرورت ہے فلوسفر زیادہ اہم ہے ایک ڈاکٹر سے یہ میں ڈاکٹر کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا میں خود ڈاکٹر ہوں یہی پڑھاتا ہوں فلوسفر اس لیے اور یہ بات میں نے کسی سے سنی اور اسی کو میں کوٹ کرتا ہوں کہ جیسے آپ یہ دیکھئے کہ جو فلوسفر ہے نا وہ دنیا میں سب سے دھیمے لوگ ہوتے ہیں مثلا ایک سوال ایک فلوسفر نے پوچھا کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں تو اس کے جواب میں پچھلی دس صدیوں سے ٹرائی ہو رہی ہے کہ اس کا جواب میں مل جائے فلوسفر اس کے بعد پڑا ٹائم موجود ہے اگلی دس صدیاں بھی اس کا جواب ڈونڈ سکتے ہیں کہ ہم کیوں پیدا ہوئے لیکن جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس کے پیچھے ایک فینانشل سسٹم جو ہے وہ اگزسٹ کرتا ہے اور یہ جو جو سائنٹسٹ ہیں وہ ویٹ نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو لانچ کرنا ہے کمپیٹیشن کے لیے اب فرض کریں ایک شخص ایک گاڑی لانچ کرتا ہے جو کہ ڈرائیور لیس گاڑی ہے جو کہ دنیا میں موجود ہے اس کو ایک الگوریتم چلائے گا اب اس الگوریتم کو سائنس کی بنیاد پر بنایا جائے گا اب اس کے سامنے ایک بھیڑ کا بچہ آ گیا اور تین سال کا انسان کا بچہ آ گیا اب اس کار کے پاس کیا چوئس ہے کہ وہ انسان کے بچے کو کچھلے کیونکہ دونوں میں سے ایک کو بچا سکتی ہے یا بھیڑ کے بچے کو کچھلے جو آپ اس کو الگوریتم دیں گے وہ یہ دیں گے کہ کون مفید ہے اور اگر وہ پورے ڈیٹا سے سرچ کر کے کرے گا تو غالباً بھیڑ زیادہ قیمتی ہے جو دودھ دیتی ہے جس کی اون ابھی جس کی اون سے بہت سارے وہ چیز بنیں گے اور وہ تین سال کا بچہ تو نہ اس کی پروڈکٹیوٹی ہے نہ معاشرہ میں کو رول پلے کر رہا ہے تو شاید الگوریتم اس کو یہ کہے کہ انسان کے بچے کو مار دو اور بھیڑ کے بچے کو چھوڑ دو اب یہاں اس کے الگوریتم بناتے ہوئے اس کا سوفٹ فیئر میں کوڈنگ کرتے ہوئے یہ جو ہیومن فلوسفی ہے اس کو انکارپوریٹ کرنا بہت ضروری ہے اب یہ بات سمجھے نا تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو سوشل سائنسز ہے جو انسان کا انسان پناہ کیونکہ نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد اور مشین لرننگ کے بعد اور ان تمام چیزوں کے بعد سب سے ہمیں آسانیاں تو بہت مل جائیں گی لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ انسان کا انسان پناہ نہ کہیں ختم ہو جائے انسان بھی مشین کی طرح نہ ہو جائے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آنے والے بچوں کو جو علم سیکھنا چاہیے وہ کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے وہ فلسفی ہونی چاہیے وہ ہیومن سائنسز جو ہے نا ہیومن بہیوئر کے بارے میں پتا ہونا بہت ضروری ہے ہمیں ہسٹری کا پتا ہونا چاہیے ہسٹری بہت ضروری ہے جغرافیہ بہت ضروری ہے ہمارے ایک دوست کہتا ہے کہ اگر آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا نا اسی کے قبرستان میں آپ کی قبر بن گئی اب آپ کو پوری دنیا کے تاریخ کا پتا ہونا چاہیے جغرافیہ کا پتا ہونا چاہیے تب کہیں جا کر آپ معاشرے میں ایک یوسفل رول پلے کر سکتے ہیں اچھا لوگ سبب بچوں کی تو بات ہوگی تو کچھ شادی پہ بھی ذرا ہو جائے کہ آپ نے شادی کب کی تھی اور لف میریج کی تھی میری عمر تھی چھبیس سال اچھا تو میں ماں باپ کا کلوتا بیٹا ہوں وہ ایک میری بہن ہے میری بیٹی کی شادی جو اپنی پھپو گے بیٹے کے ساتھ اچھا تو خیر تو اس لیے ہمارے والدین کو بڑی جلدی تھی بھی شادی کریں جب میں ایم بی بی ایسے پڑھتا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھی شادی کرنی ہے شادی کریں اور میں بڑا اچھا بچہ تھا اور تو میرے والدین نے ڈیسائیڈ کیا مجھ سے پوچھا کہ بھئی تمہارے مامو کی بیٹی ہے تو اس سے تمہاری شادی کر دیں تو میں نے کہا کر دیں تو انہوں نے کر دی تو جس میں نے ایم بی بی ایس کیا اور میری ہاؤس جوب ختم ہوئی تو بھی میری شادی ہوگی تو ایب اس ٹوئنٹی سکس یئرز آف ایچ اچھا تو ٹوٹل رینج ہی ہمیں سے کہا سکتے ہیں اور وہ بھی ڈاکٹر ہے نہیں وہ ہمارا بیٹا چھوٹا ہے نا تو اسے پوچھتے تھے کہ تم ڈاکٹر بنوں گے وہ کہتا ہے نہیں میں شریف آدمی بنوں گا تو وہ ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کی شادی بھی فیملی میں ہوئی اور آپ نے بیٹی کی بھی بتایا بیٹی کی تو ہم یہ جو سنتے ہیں کہ کزن میریج آپ تو خود ڈاکٹر ہیں تو اس کو میڈیکلی آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ بات تو صحیح ہے کہ کزن میریجز میں جو آپ کے جینز ہیں وہی روپیٹ ہوتے رہتے ہیں خاص طور پر یہ بات وہاں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے اگر فیملی میں کچھ بیماریاں چل رہی ہیں خاص طور پر تھیلسیمیاں ہو کسی کو تو تھیلسیمیاں اگر فیملی میں ہو پھر تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں ان کی جنیٹک میپنگ کر کے پھر شادی کرنی چاہیے اور اسی طرح کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جو فیملی میں رن کرتی ہیں تو میرے جو بیٹوں کی شادی ہوئی ہے وہ بالکل آٹو فیملی ہوئی ہے لیکن جو بیٹی تھی پھر یہ بھی تو آپ کو دیکھنا ہوتا ہے بہت کلوز فیملی میں بیماریاں ہوتی رہیں تو اس میں کچھ یعنی شادیاں ہوتی رہیں تو کچھ بیماریاں اس میں پرویل کرتی ہیں اور یہ تھیلسیمیاں اور بلڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں خاص طور پر بہت ضروری ہے کہ پیرنٹس کو اس بات پر خیال رکھنا چاہیے کوئی ٹیسٹ فگرہ ہونے چاہیے اچھا آپ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں پاکستان میں نورملی جسنا شادیاں ہوتی ہیں کوئی میڈیکل ٹیسٹ اور کوئی چاہیے نہیں ہوتا آپ کی اس پہ ذاتی کیا رہا ہے کچھ اچھا ٹیسٹس ہر شادی میں ہونے چاہیے فیملی میں کلوز ہو تو پھر ہونا چاہیے اصل میں نے شادی کے لیے جو اللہ کا حکم ہے نا کہ شادی کا پرپس کیا ہے اور وہ کیا ہونی چاہیے شادی تو شادی کے بارے میں ہے کہ وہ ریلیشن جس میں تمہیں تسکین ملے اور جو تسکین ہے نا وہ بہت براڈ لفظ ہے اور شادی کا میرے خیال میں پرپس یہ ہے کہ ہم کے دو لوگ جو ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہوں جن کے آپس میں ملنے کی وجہ سے دونوں کی کالٹی آف لائف امپروو ہو جائے اور ہمارے سرکمسٹانسز میں دو خاندانوں کی کالٹی آف لائف امپروو ہو جائے اور اس کے نتیجے میں اگلی جو جنریشن آئے وہ پچھلی جنریشن سے زیادہ تربیت یافتہ ہو اور وہ پھر معاشرے میں اپنے سے بہتر انسان دے کر جائیں تو یہ میرے خیال میں ایک ذہن میں ہونا چاہیے تو اس سلسلے میں جو تو آپ کا یہ سوال ہے نا کہ جی میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ تو اس کا تو جواب میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس میں تو یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہیں جن میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورتے ہیں کچھ کینسر بھی ہے جو فیملی میں رن کرتے ہیں بعض کو دل کی بیماریاں بھی فیملی میں رن کرتی ہیں تو لہٰذا اگر اس طرح کی بیماریاں ہوں تو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے ادروائز تو یہ فیصلہ ایک فرد کا فیصلہ ہے اس فرد کو بنیادی حق ہونا چاہیے یہ فیصلہ کرنے کا لیکن اس کے پیرنٹس کا اگر ریلیشنشپ اس کے ساتھ منٹور کا ریلیشنشپ ہے تو یہ وہ پریولیج اپنے والدین کو بھی دے سکتا ہے کہ جی مجھے اس میں مشورہ دیجئے لیکن میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ سب سے اہم اس میں دو افراد ہیں ان کے فیصلے کو بہت اہمیت دینی چاہیے تو یہی پہ سوال جواب تو انہیں تقریباً دے دیا لیکن یہ لیف میریج اور ارینج میریج تو آپ اس چیز کے قائل ہیں کہ بچوں کو اجازت ہونے چاہیے اپنی مرضی سے شادی کرنے کی یا نہیں ہونے چاہیے آپ اپنے بتائیے نا کہ کیا ایک شخص کو اپنی مرضی سے سیلیکٹ کرنا چاہیے کہ وہ کون سے کپڑے پہنے کون سے کپڑے نہ پہنے ایک بچے کو خود سیلیکٹ کرنا چاہیے نا کہ وہ کھانے میں برفی کھائے کہ لڑو کھائے جب پلیٹ میں رکھے ہوئے تو جب ہم ان چیزوں کے اندر اس کی چوئس کا خیال رکھتے ہیں تو جس کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزار دی ہے تو اس میں ہاں یہ کہ مشاورت ضروری ہے اور تو اس لیے یہ بہت بہتر ہوگا کہ تمام وہ لوگ جو کہ اس میں سٹیک ہولڈرز ہیں تو وہ سارے اس میں مشاورت کریں لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا بیٹا کہہ دے نا کہ میں نے شادی یہاں نہیں کرنی یا بیٹی کہہ دے میں نے شادی تو پھر نہیں کرنی چاہیے اچھا کیونکہ وہ پھر بعد میں مسائل ہم معاشرہ میں دیتے ہیں زبر جیسے اگر کر دے تو بعد میں مسائل ہی پیدا ہوتے ہیں اور ایک اور ٹاپک پر آپ نے بہت زیادہ بات کی تھی پہلے ایکسٹرمنٹل افیرز پہ آپ کافی کلیف وائرل گئے تھے کہ اگر ایک لڑکی کو پتہ ہے اور اسے سارے سمجھا رہے کہ نہیں کوئی بات نہیں رہنے دو تمہارا ہزبنڈ ادھر بھی ہے کوئی بات نہیں جدھر گئی ہو ادھر سے ہی لاش اٹھنی چاہیے تو اس پہ ذرا آپ مزید اپنا موقع واضح کریں گے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے اس کا پھر کیا سلویشن ہے آپ کیا کریں دیکھیں بات یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو بڑی خرابی ہے نا وہ یہ ہے کہ مردوں کی لڑکوں کی تربیت کو ہم تربیت نہیں سمجھتے اخلاق کی تربیت بلکل لہٰذا آپ کی بچی دودھ والا دودھ دینے آیا تو اس کا دپٹہ سر پر نہیں تھا تو باپ نے دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ تم تمہاری جرد کیسے ہوئی سر پر دپٹہ اتار کر تم باہر چلے گئی اور وہ بیٹا جو مرضی کرتا رہا تو آپ نے کہا کوئی نہیں منڈے کھنڈے منڈے کھنڈے ایسے کرتے ہوتے ہیں ہمیں یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے معاشرے میں مردوں کی لڑکوں کی تربیت لڑکیوں سے بھی زیادہ یہ نہیں کہ لڑکیوں کی تربیت کی ضرورت نہیں یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اگر کسی کے گھر میں بیٹے ہیں تو ان کی تربیت کا گول یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنے بیٹوں کو یہ تربیت دے دی لڑکیوں کو ہم جتنا مرضی کہتے رہیں لیکن جب سے ہمیں معلوم تاریخ ہے عورتیں جو ہے نا وہ سپریسٹ رہی ہیں ایک میل شاونزم رہا ہے لیکن انڈیویجل ویری کرتے ہیں بعض گھروں میں ایسا ہوگا کہ عورتیں بڑی بہت ہوں اور ایسا پرسن بعض اوقات یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عورت مرد کا استحصال کرتی ہو ایسا بھی ممکن ہے بہت ستم رسیدہ خامد بھی ہو سکتے ہیں لیکن عمومی طور پر عورت جو ہے وہ تھوڑی مرد کے پریشر میں رہتی ہے اس میں خاص طور پر والدین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب ہم اس کی شادی کر دینا تو یہ پھر ہماری عزت رکھ لے اور عزت کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ جو بھی اس کے ساتھ ہوتا رہے تو یہ بس کرتی رہے اور اس پر کوئی ریاکٹ نہ کرے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ بیٹا اب تم وہاں گئی ہو نا تو وہاں کے کوئی بھی پرابلم جو ہے اس کو خود سالف کرے وہ گھر میں ایک عورت ہے نا جس کا نام ساس ہے اس عورت کا ایک پیارا بیٹا تھا وہ عورت ہونے کی وجہ سے تمہیں ساتھ ایک جیلسی فیل کرے گی کیونکہ تم اب اس کے بیٹے میں سے شیئر کر رہی ہو وہاں کچھ اور تمہاری عمر کی لڑکیاں ہوں گی جن کا بھائی ان کے لیے بہت عزیز تھا اور جو ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا تمہیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ تم نے یہ بیلنس کیسے رکھنا ہے کس حد تک ٹالڈریٹ کرنا ہے لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اپنی بچیوں کو دو چیزوں میں ان پاور کرنا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کسی قسم کے حالات خراب ہوتے ہیں تو اس بچی کے اندر کمانے کا پوٹینشل ہونا چاہیے می بھی وہ جا کے ورکنگ وومن نہ بنے جا کے وہ کم لیکن اللہ نہ کرے اس قسم کا ہو جائے تو وہ کم از کم یہ محتاجی نہ ہو وہ یہ نہ سوچے کہ میں واپس جاؤں گی تو پتہ نہیں میرے بھائی مجھے سپورٹ کریں گے کہ نہیں کریں گے تو اس لیے ہمیں بچیوں کو ایم پاور کرنا چاہیے کہ وہ فینانشلی اگر حالات آ جائیں یہ گھر میں بڑی برکت کی بات ہوتی ہے کہ مین ڈومیننٹ انکم مرد کی ہو یہ بہت زبردست بات ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں اندر پوٹینشل ہونا بہت زیادہ نہیں ہے ایک بات دوسری بات اہم ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو ان کا ڈیو شیئر دیں ہم صرف زکاة جہیز دے کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو ان کی شادی کر دی جو پراپرٹی میں اس کا شیئر بنتا ہے اور وہ میں بہت ہی تحدیس بن نعمت کے طور پر بہت ہی آجزی کے ساتھ یارز کرتا ہوں کہ اس وقت میرے نام پر سوائے ایک ہاسپٹل جو ہمارا ہے فیملی کا میرے نام پر کوئی پراپرٹی نہیں میرا جو گھر جس میں رہتا ہوں میں نے اپنے بچوں کو تقسیم کر دیا لوگوں نے کہا نی نی یہ موت کے بعد خود ہی تقسیم کریں گے تم گئے نی اس کے بعد لڑیں گے اور پھر کریں گے تو میں نے یہ اپنے طور پر جو میری بیٹی کی جب شادی ہوئی تو جو اس کا حصہ بنتا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا ماشاءاللہ جو حصہ بنتا تھا بچے و بیٹوں کا ان کو دے دیا جو جو انڈیپینڈنٹ ہوتے رہے ان کو حصہ دے دیا اور یہ بات میں ایسے کوئی چیزے کہتے ہیں نا پنجابی میں شو آرنے کے لیے نہیں کہہ رہا یہ تو بڑے ضروری بات ہے جی میں تحدیس بن نعمت کے طور پر میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں تو ہمیں اپنی بچیوں کو نا یہ اور کہتے ہیں کوئی بات نہیں بھائیوں کا حصہ تم لکھ دو شاوش اچھی بہنیں جو ہوتی ہیں وہ لکھ دیتی ہوتی ہیں کہ بھائیوں کو اللہ تعالی نے جو ان کا حق دیا ہے بچیوں کو وراست کا دینا یہ بہت ضروری ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت بڑی خرابی ہے بلکل ہے اور ہم اس کو بات سکت سمجھتے ہیں کہ جو بچی اپنا حق مانگتی ہے تو وہ شاید جو ہے گستاخ ہوگی بلکل یہی سمجھا جاتا ہے گستاخ ہوگی ہے تو اس سے پہلے کہ وہ مانگے اس کو اس کا حق دینا چاہیے نمبر دو میں نے آپ کو بتایا کہ بچی کے اندر تربیت میں کچھ ایسا اور خاص طور پر جیسے آپ کی فیلڈ ہے اب تو ہماری وہ بچیاں جو شاید ایکڈیمک ایڈیوکیشن میں بہت زیادہ نہ بھی ہوں وہ بھی چھوٹے چھوٹے سکل سیکھ کر گھر بیٹھے اپنے پردے اور جادر دیواری کا سارا یعنی ملووزے خاطر رکھتے ہوئے وہ کر سکتی ہیں اور تیسری ایک اور چیز بچیوں کو بتانی چاہیے کہ بچیوں کو ٹالرنس کی اپر لیمٹ ضرور بتانی چاہیے اگر اس کا مرد جو ہے گھر میں حرام لے کر آ رہا ہے تو یہ اس کے لیے لیمٹ ہے وہ اپنے خامد کو کہے کہ میں آپ کے لیے کھانا نہیں پکاؤں گی میں آپ کے کپڑے نہیں دھوں گی میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی کیونکہ میرے جسم کے اندر حرام جا رہا ہے میرے بچوں کے جسم کے اندر حرام جا رہا ہے تو میں آپ کو اس کی اور میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں مجھے آپ کے نقصان کا بھی اندیش ہے نمبر ایک نمبر دو اگر اس کے کوئی ایکسٹر میریٹل ریلیشنشپ دیکھیں یہ بہت حد ہے یہ جو لائلٹی کا بریک ہونا نا یہ بہت خطرناک بات ہے بلکہ جب آپ لائلٹی بریک کر دیتے ہیں یعنی ریلیشنشپ میں اہم چیز لائلٹی ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے میرا آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے اگر میں فرض کریں آپ ادھر گئے تو میں آپ کے بٹو ایسے چیزیں نکال نکال کے وہ لینا شروع کر دوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو یہ بات ضرور سکھائیں کہ ان کے برداشت کی لیمٹ کہاں ہے اور اس میں بغیر کسی یعنی لڑائی جھگڑے کے بغیر کسی یعنی بدتمیزی کے لیکن سیریس ڈسکشن کے ساتھ اپنا پارٹ آف ویو اپنے ہزبنڈ کو اور اپنے ان لاؤز کو بتانا کی سکل ہمیں اپنی بچیوں کو سکھانی چاہیں کہ بھئی یہ بات ہے یہ میرے لئے ٹولریبل نہیں تو اس کو آپ منٹ کیجئے اس کو آپ ٹھیک کیجئے اور مجھے اس بات کی گارنٹی دیجئے کہ یہ ٹھیک ہوگا اور اگر یہ نہیں ہو سکتا تو ہم سوری آئی کانٹ لیو ویڈ یو اور یہ وہی لڑکی کہہ سکتی ہے جو باقی دو چیزیں ہم نے اس کی پوری کی ہوئی ہیں یعنی اس کو یہ فکر نہ ہو کہ اب میرے بچوں کو کون پالے گا اور مجھے کون پالے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے اثر یہاں پہ ایک اور سوشل ایشو یہ آتا ہے دوسری اور تیسری شادی کا بھی ملٹیپل میریجز ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ نورملی کہ لڑکی جو ہے وہ ایکسٹر میریٹل افیر برداشت کر لیتی ہے لیکن شادی برداشت نہیں کرتی آپ کی اس پہ ذاتی کیا رائے ہے وہ اس سلسلے میں میں نے آپ کا بھی پورڈکاسٹ دیکھا تھا ساحل عدیم کے ساتھ وہ میرے بھی دوست ہیں تو میرے خیال ہے وہ بہت ان کے جو رائے ہیں اس سلسلے میں بڑی اپروپریئٹ رائے ہیں اور میں اپنے آپ کو کالیفائی نہیں کرتا کہ میں ریلیجز پارٹ اف ویول سے اس کی رائے دے سکوں اصل میں ہمارے معاشرے میں مذہب جو ہے وہ صرف اور صرف ایک کاسمیٹک حد تک ہے بلکل صحیف اور صرف کہنے کی حد تک ہے اور کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مذہبی سمجھتے ہیں وہ صرف جو عبادات کی حد تک ہے لیکن اندر سے مذہب کو ایک روح کے طور پر نفوذ ہونا ہمارے اس میں مزاج میں وہ نہیں ہے تو اس لیے بہت ساری ایسی باتیں جن کی سائنٹیفک بیسز ہے اور ہمارے مذہب نے اجازت دیا ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے جیسے وہ سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے تو اگر اسی طریقے سے پورے معاشرے میں مردوں کی تربیت ہوئی ہو عورتوں کی بھی تربیت ہوئی ہوئی ہو تو پھر ان کے لیے ان تمام چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا ان تمام شرائط کے ساتھ جو کہ اس کے لیے ضروری ہے وہ آسان ہو جاتا ہے تو اس لیے وہ وقت آئے جب سب لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہوں تو اتنا ہی میں کہنا چاہتا ہوں اس موضوع پر ٹھیک ہے سر موبائل فون پہ آپ نے کافی بات کی بچوں کے حوالے سے اور بڑا خطرناک لیکن آج کل کے بچے اس کے بغیر رہتے ہی نہیں اب ہم کیا کریں میں آپ کو اپنی بیٹی کی ایک ایسیمپل دیتا ہوں تین سال کی ہے میری خیر وائف نے ماشاءاللہ بہت کنٹرول کیا اس کو ابھی تک بھی اس کو اس طریقے سے عادت نہیں ہے لیکن بعض دفعہ وہ احتجاج ایسا کرتی ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ لیں بھائی موبائل لے لیں آپ کی بچی کی کتنی عمر ہے سر سوہ تین سال کی ہوگی ہے اس کا سورس آف انکم کیا ہے کچھ بھی نہیں تو موبائل کہاں سے آگیا اس کے پاس نہیں مظاہر ہے میرے سے یہ اپنی سے مانگتی ہے بیچاری دیکھیں ہم نے خود اپنے بچے کو ایک آگ کا انگارہ پلیٹ میں رکھ کے اس کو دے دیا اور ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس کو ہاتھ کیوں لگاتا ہے تو یہ تو گھر میں ایک ڈسپلن رکھنے کی بات ہے جس طرح پہلے میں نے آپ سے ارز کیا تھا تحدیث بن نعمت کے طور پر تو چونکہ میں پیرنٹنگ پر بہت بات کرتا ہوں اور مجھے اس بات کا حساس ہے کہ میں نے اپنے بچوں کی تروییت کے سلسلے میں بہت ساری گلتیاں کی ہیں جو مجھے اس وقت پتا ہی نہیں تھا کہ یہ پرنسپل ہیں یا نہیں ہیں لیکن اب جب کہ مجھے کچھ پتا چلا ہے تو مجھے یہ موقع ملا ہے کہ کم از کم اصولوں کو میں اپنے گرینڈ چلڈرن پر اپلائی کر کے دیکھوں تو میری ایک پوتی ہے اس کی عمر ایک سال اور چار مہینے ہے اس نے ابھی تک سکرین نہیں دیکھی جو گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے وہ اس کے لیے ایک سینری ہے اور ایک دیوار پر لگی ہوئی پینٹنگ ہے اچھا اس کے سامنے ٹی وی نہیں چلتا جب وہ سو جاتی ہے تو پھر اس کا ابو اور امی دونوں کرکٹ کے بڑے شوکین ہے تو اگر کوئی میچ وغیرہ ہوگا تو وہ دیکھیں گے جب وہ سو جائے گی یا قربانی کریں گے نہیں دیکھیں گے یہ جو آلہ ہے اس آلے کے بارے میں اس کا یہ خیال ہے کہ یہ کیمرہ ہے اچھا کہ وہ تصویریں وغیرہ اس سے کھٹ جائے گی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ آپ اگر وہ یہاں بیٹھی ہوگی تو وہ اس اینک کو ہاتھ لگا کے کہے گی یہ کیا ہے اسی طریقے سے پانی کی بطل کو کہ یہ کیا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی چھٹ کے اوپر بنے ہوئے اس جمینوگرام کو بھی پکڑنے کی کوشش کریں لیکن اگر آپ اس کو یہ دینے کی کوشش کریں گے تو وہ کہے گی نہیں اس کے لیے یہ ممنوع چیز ہے آپ اس کو موبائل دے ہی نہیں سکتے وہ پکڑے گی نہیں اور یہ اس سے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ یہ ڈوئیبل ہے لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کو موبائل نہیں دینا اس کو موبائل اس وقت دینا ہے جب اس کی ضرورت ہوئی ریال ضرورت ہوئی اور اس کی ریال ضرورتیں دو ہی ہیں بس اور یہ جیسے اس چھوٹی عمر کی مہر النساء کے لیے ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بھی ہے اس کی دو اہم ضرورتیں ہیں پہلی ضرورت یہ ہے انفرمیشن ابھی میں وریز کو دیکھ رہا ہوں تو اچانک مجھے خیال آیا کہ یار یہ جو پیشنٹ ہیں تو یہ ہارٹ کے پیشنٹ ہوں گے تو جو میں دوائی لکھ رہا ہوں کہ ہارٹ کے پیشنٹ میں اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے تو میں نے جلدے سے ٹائپ کیا فر اور جواب آ گیا زبردست انفرمیشن آپ نے ابھی دیکھا کہ یار یہ کوئی فلائٹ ہے اس وقت کراچی جانے کی مجھے کرا زبردست انفرمیشن دوسرا ہے کمیونیکیشن آپ کے بھائی رہتے ہیں امریکہ میں آپ نے فٹا ملایا آپ ویڈیو کال کر کے سارا کر لی کمیونیکیشن انفرمیشن یہ دو اس کے جائز استعمال ہیں اس کے بعد جو اس کے استعمال ہے نا وہ بہت خطرناک استعمال ہے اور سب سے خطرناک استعمال ہے اس کا انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کی جگہ پارک ہے انٹرٹینمنٹ کی جگہ دوستوں سے ملنا ہے جم ہے پلے گراؤنڈ ہیں واکنگ ٹریکس ہیں انٹرٹینمنٹ کی جگہ ایکچولی سکرین نہیں ہے تو ہم نے بچوں کو اتنا کی لیمٹ کرنا ہے کہ اس کے جائز استعمال جیسے آپ کے گھر میں چھوری ہے نا اس کا جائز استعمال کیا ہے اس کے ذریعے سیپ کٹیے اس کے سبزیاں کٹیے ٹھیک ہے لیکن کسی کے پیٹ میں مار دینا اس کا ناجائز استعمال لیکن اس میں پوٹینشل موجود ہے بلکل تو چھوری تو بری نہیں ہے بیسیکلی لیکن اس کے پوٹینشل موجود ہے کسی کا پیٹ پھڑ سکتا ہے اس کے ذریعے سے تو اس بارے میں تو اب اتنا ڈیٹا اویلیبل ہے کہ آپ نے کسی دوست نے سکول میں آپ کو غلطی سے یا پلان کر کے ایک ہشیش کا سگرٹ دے دیا اور آپ نے ایک کش لگایا اور جو آپ کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اور جس طریقے سے آپ کو ایک پلیجر یا جو کچھ بھی محسوس ہوا پرسسٹنٹلی سکرین سے اگزیکٹلی وہی کیمیکل ہمارے دماغ میں پوٹیوس ہوتی ہے اور آپ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید کسی دوائی کی ایڈکشن کو ہٹانا آسان ہو یہ ایڈکشن ایسی ہے کہ آپ اس کو ایڈکشن سمجھ بھی نہیں رہے اور اس کو ہٹانا مشکل ہو تو یہ ایکزیکٹلی ایڈکشن کے اصولوں کے مطابق جو پرنسپل آف ایڈکشن ہے نا کہ آپ اس کے بغیر رہ نہیں سکتے اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کو انسائٹی ہوگی اور آپ کو پریشانی ہوگی اور تیسری خطرناک بات کہ جس ڈوز سے آپ کو پلئیر مل رہا ہے یہ ڈوز کچھ دیر کے بعد کم ہو جائے گی اور آپ کو زیادہ ڈوز زیادہ ڈوز چاہیے ہوگی تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے اس کو کٹیل کرنا اور یہ تب ہی ممکن ہے کہ جب ہم بچوں کو کرس کرنے کی بجائے اپنے اوپر ایک ڈسپلن لگائیں گے مثلا میں آپ کو چھوٹا سا ایک طریقہ بتا دیتا ہوں کہ جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں یا سن رہے کر سکتے ہیں آپ تمام لوگ اپنے گھر کے انٹرنس کا جو لوبی کا انٹرنس ہے جو اگر آپ کا چھوٹا گھر ہے تو اس کے حساب سے جو آپ کا برامدہ ہے یا سین ہے وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری لگائیے صاف ستری سی اور جب آپ گھر آئیں تو فون بند کر کے اس ٹوکری میں رکھتے ہیں اور انہیں اور فرض کریں آپ وہ کام کرتے ہیں جس میں آپ کو 24 آر کال کی ضرورت ہے تو بچوں کو بتائیں تو ابو کے پاس اس وجہ سے ہے اچھا ادروائز آپ اس کو رکھ دیں اور باقیوں کو بتا دیں کہ یہ جو سرکاری پی ٹی سی ال کا فون ہے اس کے اوپر مجھ سے بات کریں اچھا اگر یہ تنا ممکن نہیں ہے گھر کے اندر یہ تہہ کریں کہ جس وقت سب لوگ کھانا کھا رہے ہوں گے سب کا موبائل بند ہوگا جس وقت یہ ایکٹیوٹی ہو رہی ہوگی تو موبائل بند ہوگا تو آستہ آستہ اس کے استعمال کو ہم لیمٹ کریں ویسے کس ایج میں دے دینا چاہیے خاص طور پر ہم یہ بات کریں کہ آج کل سکول میں بچوں کو ٹیپ بغیرہ دے دی جاتے ہیں کام بغیرہ تو سکرین دوں کے ماں سے شروع ہو جاتی ہے تو ویسے آپ کیا ایج سمجھتے ہیں کہ اس ایج میں جا کے اگر بچہ یہ کر لے تو ٹھیک ہے اس سے پہلے ٹیپ بھی نہیں دینا چاہیے دیکھیں بچے کو اٹھانہ سال کی ایج بھی ہے جو کہ پاکستان کے اس میں ہے یہی اصول موبائل کے لیے ہے موبائل اس کو تب دینا چاہیے کہ جب اس کو استعمال کرنا آتا ہو یعنی اس کا ناجائز اور جائز استعمال کا اس کو پتا ہو اس کے اندر اتنا ڈیولپ ہو گیا ہو ایک کوشنٹ ڈیولپ ہو گیا ہو نمبر دو اس کی ریل ضرورت ہو یعنی اگر آپ سالگرہ پر موبائل دے رہے ہیں اس لیے کہ سالگرہ پر کچھ نہ کچھ تو دینا ہے تو یہ اس کا غلط ہے اور اس حسنے میں میں ایک سمپل صاحب کو پرنسپل بتا دیتا ہوں جو تمام پیرنٹس بڑے ارام سے یاد کر سکتے ہیں اپنے اوپر بھی اپلائی کریں اپنے بچوں پر بھی اپلائی کریں کہ جو چیز بچہ مانگتا ہے وہ ہے what وہ کہاں سے ملے گی یہ ہے how لیکن اس کے بعد ایک تیسرے سوال کا جواب اس بچے سے نکالنا بہت ضروری ہے وہ ہے why مجھے کھلونا چاہیے what کہاں سے ملے گا امپوریم مال سے ملے گا لیکن کیوں چاہیے اور کیوں کا جواب ایکچولی بتائے گا کہ ہم نے لے کے دینا ہے یا نہیں لے کے دینا فرض کریں کیوں کا جواب ایسا ہے کہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں مگر کیوں بہت مضبوط ہے تو آپ کہیں گے بیٹا میں تو کرزہ لے کے بھی تمہیں لے کے دیتا ہوں اور اگر فرض کریں کیوں کا جواب اپروپریٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں اب نہیں لے کے دیں گے اور یہ ہم اپنے اوپر بھی اپلائی کریں میرے پاس گھڑی موجود ہے پھر میں ایک پانچ لاکھ کے گھڑی کیوں خرید رہا ہوں اور اگر ہماری اپنی زندگی اس طرح وائی کے آنسر کو ڈیٹرمن کر کے ہم اپنی زندگی کو کنڈکٹ کریں گے تو ہمارے بچوں میں بڑے ارام سی یہ ٹرانسفر ہو سکے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ کس ایج میں دینے کا کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے جہاں اس کو ضرورت ہے اور جائز ضرورت ہے اور نمبر دو یہ ہے کہ اس کے اندر ایک سفیشن تربیت ہو گئی ہے کہ وہ اس کے غلط استعمال کو نہیں کرے گا ڈاکٹر صاحب اسی سے کسی حد تک ریلی وینٹ بھی کہ بچوں کو سکول کس ایج میں بھیجنا چاہیے ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے ڈھائی سال کے عمر میں بھی بچوں کو داخل آپ تک ہوں کہ ماشاءاللہ ڈاکٹر بھی ہیں پھر آپ کے بچے بھی ہیں پھر آپ کے ریسرچ بھی ہے اسلامی پانٹ ویو بھی آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں تو سارے چیزوں کو ملا کے اگر آپ ہمیں کوئی ایج بتا دیں کہ ہاں اس ایج میں بھیجنا چاہیے اور اس سے پہلے پیلرز کو خود ترگیتے ہیں دیکھیں میں آپ کو آئیڈیل اور اصولی بات بتا دیتا ہوں اور میری پوری کوشش ہے کہ میں اپنے گرینڈ چلڈرن کو جو ہے ظاہر ہے ان کے والدین بھی تو ہے نا لیکن میرا بہت اس بات میں میرا دل چاہتا ہے کہ جو آئیڈیل سیچویشن ہے اسی کو فالو کیا جائے آئیڈیل سیچویشن یہ ہے کہ سات سال کی عمر تک ہم بچے کی جو تعلیم و تربیت کہتے ہیں وہ ایکچولی ایکڈیمک تعلیم و تربیت نہیں ہے سات سال تک بچے نے جو سیکھنا ہے وہ یہ سیکھنا ہے کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے نہیں کر سکتا وہ اپنے کام خود کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا اس کے اندر پرنسپل اورینٹیڈ لائف بنی ہے کہ نہیں بنی وہ آپ کے ساتھ رشتے کو نبھا سکتا ہے کہ نہیں نبھا سکتا اس کے سوشل انزائٹی تو کوئی نہیں ہے یہ والی چیزیں ہیں جو بچے نے سیکھنی ہوتی ہیں سات سال کی عمر کے اندر سات سال کی عمر میں یہ سیکھنا کہ لائن کے اوپر میم کی ڈنڈی ہوگی کہ نون کا جو نکتہ ہے وہ لائن کے اوپر ہو یا نیچے ہو ہم اس کو قابلیت کہتے ہیں یہ ایکچولی قابلیت نہیں لہٰذا اگر آئیڈیل سیچویشنز ہوں تو سات سال تک ہوم ایڈیوکیشن ہونی چاہیے مگر یہ تب ہی ممکن ہے کہ پیرنٹس فلی ٹرینڈ ہو ہوم ایڈیوکیشن کے لیے اگر پیرنٹس فلی ٹرینڈ ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سات سال کی عمر میں جب بچہ پہلی دفعہ سکول جائے گا تو سکول میں موجود تمام بچوں سے جو کہ اس سے پانچ سال بڑے بھی ہوں گے اس کو زیادہ آتا ہوگا اس سے زیادہ ویل بیہیوڈ ہوگا اس بچے کے اندر چیزوں کو برداشت کرنے کی صلاحیت جو ہے وہ باقیوں کی نسبت بہت بہتر ہوگی نیچر سے اس کا ریلیشنشپ بہت ہوگا تو یہ تب ہوگا جب پیرنٹس کو آتا ہو لہٰذا اگر آئیڈیل سیچویشن ہو تو سات سال سے پہلے بچوں کو سکول نہیں بھیجنا چاہیے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں صرف اس میرے کہنے پر لوگ سات سال پہ بھیجنا شروع کر دیں اور گھر کے اندر وہ ٹرینڈ نہ ہوں تو ہمیں کوئی میڈل وے اختیار کرنا پڑے گا اور وہ میڈل وے میں آپ کو ارز کر دیتا ہوں وہ ایک پرنسپل بتا دیتا ہوں ایکچل طریقہ نہیں بتاتا پرنسپل یہ ہے بچوں کی تربیت کی بنیادی رسپونسیبیلٹی ماں باپ کی ہے جیسے گھر کے اندر صفائی کرنے کی رسپونسیبیلٹی فرض کریں خاتون خانہ کی تھی لیکن اس نے اس کو اپنے وسائل کی وجہ سے آؤٹسورس کر دیا اور ایک مائی کو کہہ دیا کہ کر دے بچے کی تربیت اسی طرح سے سکول کو آؤٹسورس نہیں کی جا سکتی یہاں پہ فرق ہے وہ رسپونسیبیلٹی ماں اور باپ کی ہے اور شام کے وقت پھر بچے کے ساتھ پڑھائی کے بارے میں جو بات کرنی تھی اس کو اکیڈمیز میں آؤٹسورس نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح ماں اور باپ نے بچے کے ساتھ بیٹھ کر کچھ بہت ضروری کام کرنے تھے مثلا تتلیاں پکڑنا مثلا پودوں کو پانی دینا مثلا سب نے مل کر گھر کی علماری کو صاف کرنا مثلا سب نے بیٹھ کے پرانی کہانیاں سنا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ فاطمہ جناح کون تھی آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حضرت عمر کون تھے آج ہم حضرت موسیٰ کے بارے میں بات کریں گے آج میں تمہیں ایڈیسن کے بارے میں بتاتا ہوں یہ جو ساری باتیں کرنی تھی ہم نے جس طریقے سے صبح والے کام کو سکول کو آؤٹسورس کر دیا شام والے کام کو اکیڈمی کو کر دیا ابا امی کی بجائے ہم نے آؤٹسورس ایک اور ابا امی کر دیئے جس کا نام یہ سکرین ہے اب بچہ تو وہی کرے گا جو وہاں سے سیکھ رہا ہے تو پرنسپل یہ ہے اپنے گھر میں تو میں نے اپلائی کیا تھا میرا بہو اور بیٹا دونوں ڈاکٹر ہیں جب ہماری پوتی پیدا ہوئی تو ان میں سے ایک نے بریک لے لیا اچھا کہ تربیت خود کرتی ہے کم از کم دونوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے سے نیپی بدلنا میری بہو کو آتی ہے اسی طرح نیپی بدلنا اس کے ابا کو بھی نہیں اس کے میرے بیٹے کو بھی آتی ہے تاکہ یہ ہے کہ وہ کوئی کمی اس طرح کی وہ نہ ہو کسی اور کے بات نہ جانے ہاں تو بس میں اس کو تحدیز پر نعمت کے طور پر ہی بات ارز کر رہا ہوں تو اس لئے یہ بہت ضروری ہے کہ پلیز جس ایج میں ماں اور باپ کیریئر کے فکر میں تین تین جابز کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے دل میں سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو اپنے بچوں کے لیے ہی کر رہا ہوں اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو یہ کروز ائر کنڈیشن کار میں بیٹھ کے سکول کیسے جائے گا اس کے کمرے میں الگ ائر کنڈیشن کیسے لگا ہوگا اس کے پاس جو ہے نائکی کا نائک کہتے ہیں وہ جو برینڈڈ ہوتے ہیں سپورٹس کے کپڑے نائکی نائکی تو اس کے پاس نائکی کے ٹریک سکوٹ کیسے ہوں گے اس کے پاس یہ سب چیزیں کیسی ہو گئی لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس وقت تو بچے کی یہ ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت تو بچے کو تو یہ دیکھنا ہے کہ لڈو کھیلنے کے لیے ابو ساتھ تھے یا نہیں تھے اس وقت تو اس نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر ایک بیج بویا تھا تو اس میں سے پودا نکلا تھا وہ ہم نے اکٹھے کیا تھا اور ہم نے جو پکڑن پکڑائی جو ہے امی کے ساتھ میں نے کھیلی تھی کہ نہیں کھیلی اور اببا جب گھوڑا بن کے اور میں ان کے کندے پر بیٹھا تھا وہ ہمیں بیٹھا تھے کہ نہیں بیٹھا تھا یا چڑی اگر ہمیں کٹھے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے تو اس وقت تو بچے کی ضرورت یہ ہے اور یہ ضرورت ہے سات سال سے دس سال کی عمر تک اس کے بعد وہ بھی دنیا دار بن جائے گا ہماری طرح سے اور بائی دیٹ ٹائم لیکن ہم دنیا کا پتھر ٹیڑا رکھ چکے ہوں گے تو جتنی بھی ہم دیوار بنائیں گے دیوار ٹیڑی ہونی شروع جائے تو اس لیے سوال کا جواب لمبا ہو گیا لیکن مختصر یہ ہے کہ پلیز یاد رکھئے بچوں کی تربیت کی فل ٹائم ریسپونسیبیلٹی پیرنٹس کی ہے سکول وغیرہ پارٹ ٹائم ایڈوکیشنل انسیچوشنز ہیں ٹھیک ہے لیکن فل ٹائم ٹیچنگ نرسری گرومنگ نرسری is parents ماں باپ کی سمداری رکھ صاحب کیونکہ پیرنٹنگ پہ کافی کام کرتے رہتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں آج آپ سے فائدہ اٹھا لوں جتنا زیادہ آپ کی ماشاءاللہ بیٹی بھی ہے تو باپ اور بیٹی کا کیا ریلیشن ہونا چاہیے دوستی کس حد تک ہونی چاہیے عام طور پر ہمارے سوسائیٹی میں پہلے تو یہ تھا کہ بیٹے کی دوستی باپ کے ساتھ اور بیٹی کے ماں کے ساتھ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ میں بھی ماشاءاللہ اپنی بیٹی کے بہت بہت ازیز بھی ہے تو کیا لیمٹ ہونی چاہیے باپ اور بیٹی کی اور کیا ہر چیز میں پردہ ہونا چاہیے کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ چیزیں آپ ڈسکس کر سکتے ہیں جن چیزوں کو آپ پردے کی چیزیں کہتے ہیں ہم فرنکلی بات کریں وہ بنیادی طور پر بچوں کی سیکس ایڈیوکیشن اور اس طرح سے اور فنومنہ ہیں جن کا ذکر کرنا مایوب سمجھا جاتا ہے ایک بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں اور سے سنیے گا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس وقت سے پہلے پہلے اپنے بچے کو سیکسول فنومنہ سمجھا دینا ہے جب تک کہ کسی اور نے اس کو نہیں سمجھا دیا بلکل ٹھیک ہے میں آپ کو میل کی سائیکالوجی بتا دیتا ہوں اگر یہ بات والد کی وجہ سے بچے کو نہیں پتا چلی تو اب اس کو ایک ایسے شخص سے پتا چلے گی جو اس کی کلاس کا ایک بدماش سا لڑکا ہوگا جو تین سال فیل رہ کر اس کی کلاس میں شامل ہوا ہے بلکل اور وہ اس کو پہلی دفعہ بتائے گا سگرٹ پینا کیا ہوتا ہے اور وہ ساری باتیں بتائے گا جو کہ ہم ہمارے موہ سے نکلنا مشکل ہوتا ہے جے جے تو یہ والد کی ریسپونسیبیلٹی ہے اور اس کی ٹیکنیکس اویلیبل ہیں اسی طریقے سے بچیاں تھوڑی سی خوش قسمت اس لحاظ سے ہوتی ہیں کہ جب ان کو پیورٹی شروع ہوتی ہے تو چونکہ صفائی ستھرائی کا اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے تو بڑی بہنیں اور والدہ اس میں انوالو ہو جاتی ہیں لیکن یہ وہ تمام باتیں ہیں جو کہ پیرنٹس کو خود بتانی چاہیے ہیں مجھے یاد ہے ہماری ایک کولیگ تھی وہ جونئر تھی مجھ سے سروڈنٹی تھی تو وہ بیوہ ہو گئی تو ان کے دو بچے تھے تو وہ یہاں ساتھ کام کرتی تھی ڈاکٹری تھی تو انہوں نے مجھے سنا اور کہا مجھے کہنے لگیں کہ سر میں اپنے بچوں کو کیسے بتاؤں مجھے تو بہت بیٹی میری بڑی ہو گئی ہے لیکن یہ مجھ سے بارکہ سوال پوچھتی ہے تو میں نے اسے کہا کہ آپ اس کو بیٹھ کے خود بتا دیں اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ چونکہ ڈاکٹر ہیں آپ پہلے انیٹمی بتائیں اس کی یعنی یہ بتائیں دیکھو یہ یوٹرس ہوتا ہے یہ اوریز ہوتی ہیں اور وہاں سے پھر شروع کرتے ہوئے اس کا فیزیولوجیکل فنکشن بتائیں انہوں نے مجھ سے ایک سٹیپ اور کیا ان کا ایک بیٹا تھا جو بیٹی سے تین سال چھوٹا تھا تو ان نے کہا میں جب بیٹی کو بتا رہی تھی تو میں نے بیٹے کو بھی ساتھ بٹھا لیا میں نے کہا اس کو بھی بتاؤں اور جس کی وجہ سے ان بین بھائیوں کے درمیان بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ایک لیول ڈیولپ ہوئی جس میں کچھ موضوع ڈسکس کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا تو دیکھیں یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس زمانے میں آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو پتا ہی نہیں چلے گا آپ نہیں بتائیں گے تو ان کو ایسے پتا چلے گا جو کہ آپ نہیں چاہتے ہیں نہیں چاہتے ہیں exactly تو میں اس حسلے میں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک اپنی ویڈیو میں وعدہ بھی کیا تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بہت سارے بچوں کو بٹھا کر میں ایک لائیو سیشن کروں جس میں یہ بتاؤں کہ آپ نے actually actual technique میں بچوں کو کیسے بتانا ہوتا ہے تو میں آپ کی اس بات سے مجھے دوبارہ یاد دہانی ہوئی ہے تو لیکن بہرحال میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مربانی کر کے ہر possible topic کو گھر میں discuss کیجئے اور اگر آپ کا بچہ اپنی طور پر ایک ایسی بات کرتا ہے جو کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس نے کہا تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھئے کہ وہ بچہ آپ کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہے کہ وہ جیسی بھی بات کر لے گا میرے ابا مجھ سے سن لیں گے یا ہمی سن لیں گی تو یہ بہت خوش قسمت ہی ہے تو اس لیے جب بچہ ایسی بات کرے تو اس کو سنب کرنے کی بجائے اس کو ڈانٹنے کی بجائے اس کو یہ کہا جائے مثال کے طور بچہ کہتا ہے ماما آج نہ کچھ لوگ آئے تھے وہ سگرٹ پی سگرٹ سے بڑی بات بھی ہو سکتی ہے مگر میں ذرا تھوڑی ایک ملافت سگرٹ پی تھی تو سگرٹ پی تھی ہم دکھا تو ایسی صورت کے اندر سب سے مناسب یہ ہے یہ کہنا اچھا سگرٹ پی تھی مجھے سارا واقعہ سنو کیا ہوا تھا اس کو ایک نون ججمنٹل ہو کے سنا جائے پھر اس گفتگو میں سے یہ بات نکلے کہ لیکن آپ کو پتا ہے وہ فلانکل فوت ہو گئے تھے پھر پڑوں کے کینسر کی ویسے سگرٹ کی ویسے فوت ہوئے تھے یعنی اگر آپ اس کے ساتھ ایک وحشت تاری نہیں ہوگی اس پر ہمارے ہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر پوچھیں تو عام طور پر آپ تو ماشاءاللہ ویرنس آتی جاری ہے وہ ماں باپ ایسے بیہیو کرتے ہیں کہ بچہ آہندہ ان سے سوال نہیں کرتا پھر ہاں چاہ آپ پتہ کیا ہے آپ نے کہا خبردار سگرٹ پی تھی میں تمہیں ٹانگیں توڑ دوں گا اگر تمہیں سگرٹ پی اس کا صرف ایک مطلب ہے کہ انشاءاللہ اب وہ سگرٹ پیے گا مگر آپ کو پتہ نہیں لگنے دے گا تو یہ کتنی غطرناک بات تو یہ ہے بات ہمارے ایک بڑے پہلے دوست ہیں علیہ زیرون ان کا ایک شعر ہے مجھے پورا تو نہیں ہاتھ پہلا مسنا ہے کہ میں غلط بات بلکل نہیں مانتا تو پویٹری کے حد تک تو یہ چلیں ایک بڑے خوبصورت شعر ہے آپ کا اس پہ ایک پروپر لیکچر بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں بھائی پھر مانتے کیا ہوں غلط بات ہی تو پرداشت کرنی ہوتی ہے تو اس پہ تھوڑا سا بتا دیں کہ سٹریٹ فاروڈ ہونا کیسا ہے ایک انسان کہتا ہے یار میں سٹریٹ فاروڈ ہوں بس میں غلط بات مجھے بہت بری لگتے ہیں مجھے غصہ آ جاتا ہے اور میں سٹریٹ فاروڈ ہوں جو بھی ہوتا ہے موں پہ بتا دیتا ہوں جی سٹریٹ فاروڈ ہونا چاہیے اپنے بارے میں ہمیں سچ بولنا چاہیے ہمیں سچ بولنا چاہیے اپنے بارے میں جب یہ کہا ہے کہ آپ ہمیشہ سچ بولئے تو یہ اصل میں آپ کے اپنے لئے کہا گیا ہے کہ بھئی سچ بولئے اپنے بارے میں سچ بولئے دوسروں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے دوسروں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صلح جو رکھئے پردہ پوشی کیجئے اچھا لیکن ایک لیمٹ ہے اس کی اگر آپ کو میں شرعی طور پر بتاؤں جتنا میرا علم ہے کس کے بارے میں آپ کے بارے میں آپ کی غیر موجودگی میں میں آپ کی برائی کر سکتا ہوں دو صورتوں میں یہ مجھ سے یہ پوچھیں کہ میں نے ان کے ساتھ بزنس کرنا ہے تو بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہیں تو مجھے آپ کے احترام کو مندنظر رکھتے ہوئے انہیں روکنا بھی ہے اور مجھے سچ بتانا چاہیے کہ میرا تجربہ ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا فور ایکزامپل اور دوسرا اگر آپ کے ساتھ کوئی شخص اپنی بچی کی شادی کرنا چاہے تو پھر آپ اس کو بتائیں گے یہ دو اس کے علاوہ باقی تمام باتوں میں جو دوسرا آدمی ہے وہ کون ہے وہ میرا بھائی ہے میں نے اس کی اصلاح کی نیت کرنی ہے اس کے گلے کاٹنے کی سزا دینے کی نیت نہیں کرنی سزا آخری کام ہے بے شک اور آپ کو پتا ہے کہ سزا جو ہے وہ جرم پر ہے گناہ پر نہیں ہے گناہ کا تعلق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیکن تقریباً کافی سارے گناہ جو ہیں وہ جرم بھی ہیں بلکل تو اس کو پھر سزا بھی دی جاتی تو اس لیے یہ مزاج کہ میں فلاں کی غلطی کو موہ پہ بجان کر دیتا ہوں میں اس کی غلطی میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے نتیجے میں وحشت پیدا ہوتی ہے بلکل جب بھی آپ ایک آرگومنٹ کے ذریعے سے اگلے کو چپ کرا دیتے ہیں تو اس کا سمپل یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ مگر نظر کچھ نہیں آتا اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلکل ایسے ہوتی ہے آرگومنٹ جیسے مسغرے کی فبتی مسغرے کی فبتی سے آپ لا جواب ہو جاتے ہیں مگر قائل نہیں ہوتا اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی سائیکالوجی یہ ہے کہ جو اس نے اپنا ایک ورڈ ویو بنایا ہوتا ہے جو ایک اپنی رائے بنائی ہوتی ہے اگر کوئی شخص بہت سختی سے اس کی رائے کو سنب کرے تو وہ ایکچولی اس پر اور پکا ہو جاتا ہے اور اس کے لیے اور دلیلیں تلاش کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس میں یہ تو نہیں ہے کہ ہر برائی پر آنکھیں بند کر لیں آپ اس کے سلسلے میں اس طریقے سے بات کو ختم کر سکتے ہیں کہ میں آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا مجھے یہ بات بالکل مناسب نہیں لگی اور مجھے اس بات کا دکھ ہوا ہے کہ آپ نے یہ بات کی مگر ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں گے اس کے ساتھ ایک تعلق کو نہ توڑا جائے دیکھیں قرآن کی ایک سورہ فرقان ہے ماشاءاللہ حافظ ہیں تو اس کے آخری رکوم اللہ تعالیٰ نے رحمان کے خاص بندے وی آئی پی سپیشل پیپل ان کی خصوصیات بتائی ہے یعنی عام آدمیوں کی نہیں سپیشل پیپل عباد سپیشل کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر جھک کے چلتے ہیں انہی تر ورڈ ہیمیلیٹی آجزی ہر جگہ پر اپنا چھوٹا ہونے کو ذہن میں رکھنا اور اپنے آپ کو بڑھائی کے ساتھ نہ پیش کرنا یہ رحمان کے خاص بندوں کی نشانی اور اگلی یہ ہے یعنی جب لوگ ان سے آرگو کرتے ہیں جو کہ جہالت کی اوپر بیس کرتے ہیں تو یہ نہیں کہ کراس آرگومنٹ دے کے ان کو چپی کرانا ہے وہ سلام کہہ کے الگ ہو جاتے ہیں اور میں نے ایک تفسیر میں پڑھا کہ سلام کہہ کے بریکٹ میں لکھا کہ سلام کہہ کے الگ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی گنجائش رکھتے ہیں کہ اتنا تعلق ہو کہ دوبارہ آ کر اپنا پوائنٹ آف وی ان کو بیان کیا جا سکے سبحان اللہ اس لیے صرف وہ تین منٹ کی بات میں نہیں کر رہا تھا وہ پوری چار گھنٹے کی ورک شاپ تھی جو کہ کالیج آف فیزشن سرجن کے سپروائزرز کی تھی لیکن وہ والا اس میں ایک کامپوننٹ تھا سپروائرل گیا وہ اس میں یہ کامپوننٹ تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں صرف غلط بات برداشت نہیں کرتا اس کا تو مطلب ہے کہ وہ پھر کچھ بھی نہیں برداشت کرتا موجودہ ملک کی صورتحال پہ بھی تھوڑا سا میں آپ کے رائے بھی لینا چاہوں گا اور آپ کی خان صاحب سے ملاقات بھی رہی بلکہ اس کے بعد کچھ شاید آپ کی میٹنگز بھی رہیں تو آپ خان صاحب کے بارے میں کچھ جو بھی آپ کے ملاقات نہیں ان سے آپ نے ان کو کیسا پایا اور کیا آپ نے ان کو گائیڈ کیا ہے کس حوالے سننے آپ سے مشورہ مانگا اور موجودہ صورتحال پہ کچھ علماء ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقینا یہ قانون کا معاملہ ہے میں صرف رائے لینا چاہ رہے کچھ علماء یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ہوا ہے ان بچوں کو ایک موقع دینا چاہیے ماف کر دینا چاہیے جنہوں نے یہ کچھ کیا ان کی ویڈیوز بنا لینے چاہیے ان سے کونسٹ لے لینا چاہیے ان کے پیرنٹ سے کہ آئندہ ایسی حرکت نہیں ہوگی تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ ملک ہمارا کس طرف جا رہا ہے اور باقی خان صاحب نے آپ سے کس حوالے سے خان صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی وہ تو بہت پرانی بات ہو گئی جس ایک حکومت میں تھے تو اس وقت انہوں نے ایک تفاہ بلایا تھا اور ایک تفاہ رحمت اللی العالمین آثورٹی جب بنائی تھی تو اس کمیٹی میں میں بھی اس کی میٹنگ میں شامل تھا تو اس سے متعلق بہت ساری باتیں تھیں اور میں نے ان سے یہی ارز کیا تھا کہ جہاں ایک حکومت کے پاس ملک کے فنانشل پرابلم کی ریسپانسیبیلٹی ہے فورن پالیسی کی ریسپانسیبیلٹی ہے ایڈوکیشن کی ہیلتھ کی وہاں ایک اور بہت ضروری ریسپانسیبیلٹی یہ ہے کہ طبقات میں سے سب سے نیچے طبقے سے لے کر وزیر آزم تک ان سب کی تربیت کی بھی ضرورت ہے تو ایک نظام ہونا چاہیے ایک تربیت کا نظام یعنی پاکستان میں ایک سڑک پر جھاڑو دینے والے سے کیا تبقہ ہے کہ اس کے اندر کتنی پاکستانیت ہو اور کیا سکلز ہوں اور اسی طرح ایک پاکستانی کلرک سے کیا ایکسپیکٹیشن ہے ایک پاکستانی کمیشنر سے کیا ہے ایک پاکستانی یعنی عدالت کے جج سے کیا ہے اور ایک وزیر آزم سے کیا ہے تو اس سلسلے میں کچھ سٹینڈرز بنے ہونے چاہیے جن کو سائنٹیفکلی ہم تربیت کریں اور میں نے ارز کیا تھا کہ اس میں کچھ بہت خرچہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارے پاس ایک انفرسٹرپچر مسجدوں کی شکل میں اور پرائیم بی سکولوں کی شکل میں پورے پاکستان میں پھلا ہوئے خیر وہ تو ایک بات تھی پھر اس میں کچھ باتوں پر کچھ عمل ہوا کچھ نہیں ہوا جہاں تک تعلق ہے موجودہ حالات میں دیکھئے وہ ایک شیر ہے کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ یک بھیک نہیں ہوتا یہ ایسا نہیں ہوتا کہ سڈنلی اس طرح ہو جاتا ہے یہ نہ فصل پکتی ہے اور پھر ایک دن وہ لاوہ جو ہے وہ پھوٹتا ہے شورٹ ٹرم میں تو کیا کرنا ہے اس میں سے ایک آپشن یہی یہ بھی ہے کہ بھئی ان کو بلایا جائے ان کو اگر آپ کسی مجرم کو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا یہ جو بچی بچیوں کے ساتھ زیادتی کا کیس تھا نا جو ایک بچی چھوٹی سی بچی تھی کسور میں جب اس بندے کو ٹریس کیا گیا تو وہ اسی جرم میں دو تین دفعہ جیل میں جا چکا ہے اور جب مجرم اس طرح کا جاتا ہے تو وہاں اس کی چمڑیوں دھیڑ دی جاتی ہے اور وہ واپس آکے پھر وہی کچھ کرتا ہے پھر وہی کام کر رہا ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے میں نظام ہونا چاہیے کہ جرم کرنے والوں کی تربیت کا کوئی بندبست ہونا چاہیے اور ان محرکات پر غور کرنا چاہیے جس کی وجہ سے وہ جرم کرنے کے ارتقاب تاہم میں کسی لیگل اس میں نہیں پڑتا کچھ جرم کی جو سزا ہے جو حق دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے لیکن ہمارے معاشرے کے لیے ہمیں اب لانگ ٹرم پلیننگ کی ضرورت ہے اور ہمیں جو معاشرے کا انٹیلیجنشیا ہے جو اکیڈیمیا ہے جو یہاں کی بیوروکریسی ہے جو یہاں کے باقی پاور سٹرکچرز ہیں ہمارے ملک میں کس طرح کی تعلیم دی جائے گی ہمارے ہاں کس طرح کی سکل سکھائی جائیں گی ہم معاشرے کو کس جگہ پر دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بہت ہی کم قسمتی کی بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ تمام لوگ جو ملک کے بڑے فیصلوں کے ذمہ دار ہیں شاید انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ پانچ سال کے بعد ہمارے ملک کا نوجوان کہاں ہوگا ہمارے تینک ٹینکس کو ایسے ایگزیسٹ نہیں کرتے جنہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ آج سے دس سال کے بعد ہماری ایگری کلچر کے اندر کیا کیا چینجز آنی چاہیں تو ہم نے کوئی اپنا جو فورسی ایبل فیوچر ہے اس کے لئے کوئی پلاننگ نہیں کی میرے خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ اس سٹسلے میں وہ تمام لوگ جو پاور سٹرکچرز میں اوپر ہیں وہ اپنی پرارٹی میں سے ٹاپ پرارٹی پہ یوتھ کو رکھیں دیکھئے میری عمر کے لوگوں نے جو کچھ کرنا تھا اس ملک کے ساتھ وہ کر دیا ہے اب یہ ملک کیسا ہوگا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آج کا ہمارا آج کیسا ہے دیکھیں نا ہمارا کل برا تھا اس لئے ہمارا آج برا ہے آج برا ہے آج ہمارا اچھا ہو جائے گا تو ہمارا آنے والا اچھا ہو جائے گا میرا ایک شیر ہے وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں وہ جو کل تھے وہ میرے آج کے ہیں ذمہ دار اور اب میں ہوں کہ جو مجدہ آئندہ ہوں اگر آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ایک گروئنگ اور یعنی کامیاب پاکستان کے اندر سانس لیں اور ہمارے جو گرینڈ چلڈرن ہیں وہ اس سے بھی بہتر پاکستان میں سانس لیں تو اس کی انویسمنٹ ہمیں آج سے کرنی ہوگی اور اس کے لئے ہم سب کو اپنے ذاتی فائدے کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا پڑے یہ بات ایک عام آدمی کے لئے بھی ہے اور اس آدمی کے لئے بھی ہے جو کہ ہمارے پاور سٹرکچرز کے اندر اوپر پانچھے جو طبقات ہیں وہ اوپر موجود ہیں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو یہ صرف ٹپ آف آئیس برگ ہے یہ صرف ایک ٹپ آف آئیس برگ ہے جو پچھلے چار پانچ دنوں میں ہوا ہے اس سے بھی زیادہ خوفناک باتیں ہو سکتی ہیں وہ میرا یہ ایک ہور شیر ہے کہ جو اہد تھا اعتدال کا وہ گزر چکا ہے جو اہد تھا اعتدال کا وہ گزر چکا ہے یہاں جو اب واقعات ہوں گے شدید ہوں گے اور اسی کی پوزیٹیو آسپیکٹ یہ ہے کہ یہاں جو اب واقعات ہوں گے شدید ہوں گے ہیں روح نمائی کے منتظر وہ عظیم منظر جو سب کے وہم و گمان سے بھی بعید ہوں گے اور جو مہوے نشو نماء ہیں فطرت کی وادیوں میں وہی اشارے مسررتوں کی نوید ہوں تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے آج پر انویسٹ کریں اور ہم نے اپنے کل پر انویسٹ نہیں کیا تھا جس کے نتیجے میں آج یہ حالات ہوئے ہیں تو میرا تفسرہ یہی ہے اس کے بارے میں روح صاحب بس لاسٹ کوئسچن کیونکہ انڈنگ پہ ہم چاہتے تھوڑا ہنسی مزاک اور تھوڑا کینڈر چیز ہو جائے آپ کے ساتھ کل جب آف تی ریکارڈ بیٹھے تھے آپ نے بڑی پیاری غزل سنائی تھے ملتان والی تو وہ ہے تو پرانی لیکن میں چاہوں گا اگر آپ سنا دیں اور تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ آپ نے شاعری شروع کب کی تھی اور وہ میں خیال آپ کے شروع کے دنوں کی غزل تھی مجھے یاد نہیں کہ میں نے کب پہلا شیر کہا تھا اور میں بہت چھوٹا تھا اس وقت سے کہا تو اس کے بعد پھر میں باقاعدہ کہتا رہا شیر تو وہ جب میں قائد اعظم انشتر ویڈیکل کالج میں داخل ہوا 1979 میں آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہوں گے اس وقت میں 88 پہ پیدا ہوں 1978 میں نے FSE کی تھی تو میں وہاں جب آیا تو ہم اسلامباد میں رہتے تھے تو وہاں سارا بچپن وہیں گزرا تھا تو ملتان میں اچانک جب ہم آئے تو میں شاعری کرتا تھا تو اس کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ شاید شیر سے سمجھ میں آ جائے تو میں نے وہ کہی تھی غزل پلیز آپ اس میں ذہن میں رکھئے گا کہ یہ ایک 18 سال کے بچے نے کہی ہے آج کل نہ میں اس طرح کے شیر کہتا ہوں اور مجھے تھوڑا سا اس کو کرتے ہوئے تھوڑی سی وہ حیاء بھی آ رہی ہے تو وہ یہ تھا تجھ کو آنکھوں پہ بٹھاؤں کبھی ملتان میں آ میں تیرے ناز اٹھاؤں کبھی ملتان میں آ ہس کے سوکن جسے کہتی تھی اسی نشتر کی میں تجھے سیر کراؤں کبھی ملتان میں نشتر ویڈیکل کالج تھا ہس کے سوکن جسے کہتی تھی اسی نشتر کی میں تجھے سیر کراؤں کبھی ملتان میں آ تُو نے لکھا ہے بہت گرمی ہے واہ کا کیا کہنے تُو نے لکھا ہے بہت گرمی ہے واہ کیا کہنے کیا ہے گرمی یہ بتاؤں کبھی ملتان میں آ کیا بات ہے اور ایک یہ تھا کہ تیرے ہونٹوں کی حلاوت سے ذرا کم میٹھا تیرے ہونٹوں کی حلاوت سے ذرا کم میٹھا سون حلوہ بھی کھلاؤں کبھی ملتان میں کیا بات ہے اور آخری تھا کہ ذکر ماضی کبھی چھڑ جائے جو یوں باتوں میں خود حسون تجھ کو رولاؤں کبھی ملتان میں آ تو اب میں یہ چاہوں گا کہ میں اپنی تازہ شاعری میں سے بھی ایک سناؤں اور ایک نظم ہے جو کہ میں نے کچھ سال پہلے کہی تھی لیکن پتہ نہیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ وہ میں نے آج کہی تھی اور وہ اللہ نہ کرے کہ مجھے سال بعد بھی لگے کہ میں نے آج کہی ہے اور وہ یوں ہے کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ کب تلک یہ سفر ہے جاری یہ لوگ نہ جانے کس گماں پر کہاں سے چلنا شروع ہوئے تھے رکے گئے قافلہ کہاں پر کہاں پہ ہے آرزو کی منزل کہ جس طرف کھچ رہے ہیں سارے سب اپنی آشاؤں کے سہارے سمے کے محراب سمے کے سہرہ میں مارے مارے بھٹک رہے ہیں یہ بے ارادہ نہ کوئی منزل نہ کوئی جادہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے کہ دشت امکان کے اس طرف کو کوئی ٹھہرنے کو گھر ملے گا یا پھر سے ازن سفر ملے گا وہ پھر کوئی ایک دشت ہوگا جہاں بھٹکنا ہے بے ارادہ پہن کے پھر ایک نیا لبادہ یا اس نگر میں سمے کا دھارہ رکا ہوا ہے قرار میں ہے وہیں کہیں ایک طرف کو ہٹ کر کوئی ہے جو انتظار میں ہے خبر کسی کو ذرا نہیں ہے کسی کو کچھ بھی پتا نہیں بہت خوبصورت بات ہے اور سب لاسٹ پہ میسیج آپ کیا دیں گے جنگ جنیشن کو اور یہ کہ آپ ماشاءاللہ بھاولپور سے ہیں ملتان کے آس پاس یہ تو آمو کا سیزن بھی آ رہا ہے تو ان پہ کتنا لازم ہے ادھر کے لوگوں پہ آمو کی پیٹیاں بھیجیں اور تھوڑا سا اس میں وزارہ سیریس میڈیکلی بھی ایڈ کر دیں آم جو ہے ایک فروٹ تو ہے تو ہم تو اس کو ایسے کھاتے ہیں پراد بھر بھر کے تو کس حد تک کھانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ دیکھیں جہاں تک پیغام کا تعلق ہے پیغام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہم بہت تھوڑے وقت کے لیے بھیجا ہے یہ وقت اتنا تھوڑا ہے کہ اس میں اپنی ایک بھی خواہش پوری نہیں کر سکتے مگر یہ وقت اتنا زیادہ ہے کہ اس میں ہم کچھ ایسا کام کر سکتے ہیں کہ رہتی دنیا تک اس کے اثرات ہو سکتے ہیں اتنا پیراڈاکس ہے ایک طرف اتنا کم ہے اور ایک طرف اتنا زیادہ ہے اور ہم سب کو یہ ریالائز کرنا ہے کہ جو میرے اندر پوٹینشل ہے میں کیسے اس پوٹینشل کو استعمال کر کے کچھ ایسا کر کے جاؤں کہ جو میرے جانے کے بعد بھی یہاں صدقہ جاریہ کے طور پر موجود ہے اور یہ ممکن ہے اور اس کا آسان کیچ پوائنٹ یہ ہے ہر وہ چیز جو پیسے سے خریدی جا سکتی ہے وہ ہمارے لیے کبھی بھی لیگسی کریئٹ نہیں کرتی ہمارے لیگسی صرف وہ چیز کریئٹ کرتی ہے جو پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی جعوید اکبال راڈو گھڑی والا آپ نے یہ فکرہ نہیں سنا ہوگا جعوید اکبال دو مرسیڈس والا یہ فکرہ نہیں سنا ہوگا جعوید اکبال چھے مربوں والا یہ فکرہ نہیں سنا ہوگا جعوید اکبال کے مرنے کے بعد ہاں اللہ کرے کے لوگ کہیں جعوید اکبال جو سچ بولتا تھا جعوید اکبال جو دیانتدار تھا جعوید اکبال جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی لیگسی کریئٹ کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں جہاں تک وہ دوسرا تعلق ہے تو جی ہاں ہمارے اوپر ایک ذمہ داری پڑتی ہے ہم اپنے دوستوں کو جو عام بھیجیں تو کسی بھی چیز کا جو ایکسیس ہے وہ خطرناک ہوتا ہے خاص طور پر شوگر کے مریضوں کو تو کیونکہ یہ مٹھا ہوتا ہے بہت تو شوگر کے مریضوں کو احتیاط کرنا چاہیے اور یہ پیٹ بھرنے کے لیے نہیں کھانا چاہیے اس کے مزے کو سے ہز اٹھانے کے لیے کھانا چاہیے تو یہ میرا خیال ہے بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا لاسٹ پہ وہی ایک شیر جو آپ نے کالے میں سنایا تھا دن شام اور رات والا آپ نے کہے یہ بھی کوئی بات ہے اس شیر سے ہم اپنے بارکاست کے اختلاف کریں جی وہ ایک میرا شیر ہے کہ دن ہوا شام ہوئی رات ہوئی یہی تو ساری زندگی ہے نا جی دن ہوا شام ہوئی رات ہوئی اب بھلا یہ بھی کوئی بات ہوئی کیا بات ہے بہت خوبصور ہے بہت خوبصور ہے بہت خوبصور ہے